السلام علیکم کیسے آپ لوگوں بھی تو سب خیرے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی صبح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے اور جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ابھی پھر سے بنا رہی ہوں کچھ ٹائم پہلے بھی میں نے ٹک ٹاکرز کے خلاف ویڈیوز بنائی تھی اور ابھی میں پھر سے بنا رہی ہوں ان ٹک ٹاکرز خاتون کے خلاف ویڈیوز خاتون نہیں ایک خاتون نہیں خواتین کے خلاف جو کہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ والا گیم کھیلتی ہیں اور شریف مردوں کو بے وقف بناتی ہیں میں جناب ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جی شکل سے بلکل معصوم نظر آتی ہیں بلکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو بھی دنیا دیکھی نہیں اور جب آپ ان عورتوں سے بات کرتے ہیں آپ کی جہنم کا بھی سامان پیدا کرتی ہیں یہ عورتیں میں بات کر رہی ہوں یہاں پہ آسیا بی بی کی میں بات کر رہی ہوں سمیرہ بی بی کی میں بات کر رہی ہوں سونیا کی اور سونیا کے علاوہ خلائی مخلوق کی اور خلائی مخلوق کے علاوہ خلائی مخلوق کی بھانجی نوشی کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں میں کس کس کا یہاں پہ نام نوں جناب جب ہم ان ساری عورتوں کے خلاف بات کرتے ہیں پروف لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ چیٹ کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ وائس کہاں سے آئی میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو جس کی بھی وائس چاہیے جس کی بھی ویڈیوز چاہیے وہ والی ویڈیوز جو یہ دوسرے مردوں کو سینڈ کرتی ہیں ان ویڈیوز کی میں بات کریوں اگر وہ والی ویڈیوز چاہیے آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے ٹک ٹاک پہ جس کی بھی آپ کو چاہیے ویڈیو آپ نے اس کے اکاؤنٹ پہ جانا ہے ان کی فرینڈ لیسٹ چیک کرنی ہے فرینڈ لیسٹ پہ جو آپ لوگوں کو ٹاپ پہ نظر آئے ہیں لوگ ان لوگوں سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور ان لوگوں سے کہنا ہے کہ ان کی پیچر چاہیے یا ان کی ویڈیوز چاہیے آپ کو ہر چیز مل جائے گی وہاں سے اور جہاں تک بات ہے آسیا بی بی کی جو وائس اور ویڈیوز میں نے لگائی ہیں وہ میرے پاس کہاں سے آئی ہیں تو وہ بھی میرے پاس ٹک ٹاک سے ہی آئی ہیں آپ ٹک ٹاک پہ آسیا بی بی کے چینل اس پر ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں تو میں نے کافی ہلکی ویڈیوز لگائی ہیں جو صبح میں نے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ اکاؤنٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ لوگوں کے چاروں تباہ روشن ہو جائیں گے کیونکہ یہ گاؤں والے خود ہی ایک دوسرے کی دشمن بنے ہوئے ہیں ہمیں جب یہ آگے انسٹا پہ بتاتے ہیں کہ آپ فلانے کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں فلانے کے جا کے دیکھیں انہوں نے خود ایک دوسرے کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنائی ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نازیبہ قسم کی ویڈیوز یہ لوگ خود شیئر کرتے ہیں ٹک ٹاک میں آپ لوگ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور بات کا بھی جواب دینا جاتی ہوں کیونکہ غزل سسٹر نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے سونیا کی چیٹ کے حوالے سے بات کی تھی تو کافی سارے اس طرح کے کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ چیٹ فیک ہے اگر یہ اریجنل ہے تو جس مطلب آدمی نے سونیا سے بات کی اس نے ہمیں کیوں سینڈ کی ریکشن چینل والوں کو اس نے سونیا کے وائس میسیجز یا چیٹ کیوں شیئر کی اگر آپ لوگوں نے میری صوبہ والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو یہ میری بات بلکل سمجھ آ جائے گی کس وجہ سے لوگ سینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ عورتیں کرتی ہیں شادی کے وعدے یہ عورتیں دکھاتی ہیں پاکستانیوں کو سوہانے خواب جب پھر وہ ذہن سے بات ہے ٹکٹ لگتی ہے نا پیسے لگتے ہیں جب وہ لوگ خرچہ کر کے آتے ہیں پاکستان میں شادی کے خواب دیکھ کے آتے ہیں اور پھر آگے سے یہ عورتیں تو کر رہی ہوتی ہیں ٹائم پاس یہ تو اپنا جو ویڈیو میں دکھا رہی ہوتی ہیں یہ تو صرف پیسوں کے لیے دکھا رہی ہوتی ہیں ان کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ تو صرف سب کچھ پیسوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں یہ عورتیں پھر جب شادی سے انکار کر دیتی ہیں اور الٹا پولیس بھولا لیتی ہیں پھر مردوں کو بھی غصہ آتا ہے اور پھر وہ مرد آکے سونیا کی یا آسیا کی یا مسائدہ کی یا کسی کی بھی کسی کی بھی جس سے مطلب وہ رابطے میں ہوتے ہیں ان کی پھر وہ چیٹ لیگ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور آپ ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں انہوں نے ہم سے اتنے پیسے لیئے ہیں سونیا کی جو آن سے ایک ڈیٹھ سال پہلے چیٹ لیگ ہوئی تھی اس میں کونسی باتیں تھی اس میں بھی تو یہی باتیں تھی یہ عورتیں اچھی خاصی باتیں کر لیتی ہیں اس کے بعد جب باری آتی ہے شادی کی تب یہ فرار ہو جاتی ہے کیونکہ ان عورتوں نے شادیاں نہیں کرنی ہے گھر نہیں بسانے ان عورتوں نے ان عورتوں نے اسی وجہ سے خلا لی ہے کیونکہ ان کو آزادی چاہیے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ایک گاؤں میں ایک لڑکی خراب ہو سکتی دو لڑکیاں خراب ہو سکتی یہ پورا کا پورا گاؤں آپ لوگ غور کریں جب یہ لوگ نئے نئے بھی یوٹیوب پہ آئے تھے آسیا کی بڑی بہن تب بھی خلا یافتہ ہی تھی تب بھی خلائی مخلوق خلائی مخلوق کی خود کی ویڈیوز ہیں دیکھیں میں ناچ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہاں پر نام لینا پڑتا ہے خلائی مخلوق کی خود کی ویڈیوز تھیں کہ اس کا شہر اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ مردوں کو کال کرے بیننس منگوار آن سے تین سال پہلے مجھے آپ بتائیں کہ ان میں سے کون سی عورت ٹک ٹاک پہ تھی کوئی عورت ان میں سے ٹک ٹاک پہ ہوگی تو میں تو نہیں جانتی نہ ہی میرا چینل تھا ان دنوں میں تو یہ عورتیں کس طرح سے خود ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ یہ عورتیں کس طرح سے پھر بھی مردوں کو لوٹتی تھی پھر بھی یہ عورتیں یہی کام کرتی تھی جو آج یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کر رہی ہیں پھر بھی یہ عورتیں دو نمبر دھندہ ہی کرتی تھی تو اب یہ عورتیں کیسے صدر سکتی ہیں آپ لوگ کس طرح سے ان عورتوں سے توقع کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورتیں گھر بسائیں گی یہ عورتیں شریف ہوں گی آپ لوگ کس دنیا میں جی رہے ہیں کون سے خواب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں سونیا نے جو ایک پتھان سے پیسے مگوائے تھے اور وہ والی جو بھی بات تھی بھارا اس ٹائم پہ ٹک ٹاک تھا اس ٹائم پہ وہ اس کا کوئی گفٹر تھا کہ اس کی وجہ سے سونیا کا گھر برباد ہوا تھا لوگ ان لوگوں کو ایک ایک دو دو تین تینGu کس وجہ سے سینٹ کرتے تھے تب بھی اس ٹائم پہ ٹک ٹاک نہیں تھا میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کریں میں ان دنوں کی بات کریں جب ٹک ٹاک نہیں تھا اس ٹائم پہ بھی ان لوگوں کی چیٹ بھی لیک ہوتی تھی ویڈیوز بھی لیک ہوتی تھی وائس بھی لیک ہوتی چس نے بھی سونیا کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے کہ سونیا کی چیٹ فیک ہے میں اسے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جا کے سونیا سے یہ سوال کریں کہ کیا اس کی یہ چیٹ دو تین سال ہو گئے ہیں تین سال پہلے اس نے جو ایک پتھان سے شادی کا وعدہ کیا تھا کیا وہ چیٹ فیک تھی کیا ایک آدمی نے جب سونیا کو پیسے سینڈ کیے تھے وہ ساری جو رسید وغیرہ تھی جو بھی چیزیں تھی وہ ساری فیک تھی اور اگر یہ ساری چیزیں فیک ہے تو پھر آپ کو سونیا سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ لوگ اس کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں ایسا اس نے کیا کی ہے کہ لوگ اس کے خلاف دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اس کی فیک چیٹ بنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ پھر آسیا بی بی کے پاس بھی جائیں ان کے چینل پر بھی جائیں اور ان سے بھی سوال کریں کہ آپ کی فیک ویڈیوز کیوں بنائی گئی ہیں آپ کی فیک پچرز کیوں بنائی گئی ہیں آپ کی فیک وائس ریکارڈنگ کیوں لگائی گئی ہیں آپ نے کیا ایسا کی ہے آپ نے کس کا دل توڑا ہے آپ نے کس سے شادی کا وعدہ کیا تھا حق تو آپ لوگوں کا یہ بھی بنتا ہے کہ آپ سمیرہ سے بھی جا کے پوچھیں کہ سمیرہ آپ نے یہ ماشاءاللہ سے گھر بنوالی ہے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے سارا دن ٹک ٹاک پہ آپ ٹیپ ٹیپ والا گیم کھیلتی ہیں ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں بلکل ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں کوئی آپ کو گفٹنگ نہیں ہوتی وہ والی روزی آپ کی کہاں سے لگی ہوئی ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے آپ نے جواب تو پھر وہی دینا ہے جو آپ کے بھائی نے دیا کہ پیسے اللہ تعالی نے دیئے آپ کو پیسے تو ہم سب کو اللہ تعالی نے دیئے لیکن وسیلہ آپ کا کون بنائے جا کے آپ سمیرہ آپ اسے یہ بھی بات پوچھیں جو آپ کا چینل تھا وہ بھی ٹیڈ ہو جو کہ اس پہ بھی کوئی ویوز نہیں آتے آپ کے کوئی ڈالر شولر پورے نہیں ہوتے کہاں سے آ رہے ہیں پیسے کہاں سے آ رہی ہیں یہ جو اتنی آسائش والی زندگی آپ لوگ گزار رہے ہیں یہ خرچے کون اٹھا رہے ہیں یہ گھر کون سے بن رہے ہیں آپ کا جا کے سوال کریں ان سے کہ کون مہربان ہے اور کیوں مہربان ہے اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں حق بنتا ہے آپ لوگوں کا آپ لوگ پیار کرتے ہیں نا ان سے تو جا کے آپ لوگ ان سے یہ سوال کریں اور فیلحال آپ یہ ان کے گاؤں کی عورت ہے کیا نام ان کا رابیہ ملک ان کی یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور انجوائے کریں اس ویڈیو کو اور اس کی علاوہ آج میں ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے یہ عورتیں ہیں جو ٹک ٹوک پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو لوٹ رہی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا گائزو سسٹروں آپ لوگ گائزو نہ بنو انسان بنو آپ لو پلیز انسانوں والے کام کرو اور ان عورتوں پہ اپنے پیسے مت خرچ کرو آپ کے ماں باپ نے بڑی محنت کر کے آپ کو جو ہے نا باہر بھیجائے پیسے کمانے کے لیے یہ ان عورتوں کے چکر میں آکے آپ لوگوں کو کچھ وصول نہیں ہوگا یہ عورتیں کبھی شادی نہیں کریں گی پھر آپ لوگ ڈونتے پھریں گے کہ اسکیٹی کا چینل کہاں آیا غزر زلفکار کا چینل کہاں آیا پھر آپ لوگوں نے ادھر ہی آنا ہے پہلی ویڈیو دیکھ لیا کریں پہلی شیئر کر دیا کریں چلیں جی آپ لوگ انجوائیمنٹ کے لیے تھوڑی سین کی ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آتی ہیں ٹک ٹاک پہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات ہوگی اللہ حافظ آبی ویڈیو جی purchased تو، تھے ویڈیوز دیکھیں گے شیستم ای version کا کس طرح زلف موجود اچھا ایک میں ڈھائر والی ہے رابیہ آپ آس نہ کر ران دے دبل دیگے ڈبل 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 دیگے دے رہا دبائی آلے ہو، ویلکم ویلکم دبائی آلے ہو، میرے دور، دیگری سیکھنٹو زیگلہ ہو دبل آگے، دبل، دبل آگے ہے دبل یا دبل سنگات ای، رو، سنگات ریفل تریکل، مرے کو سنگات، تریکل جائز، تریکل، تریکل، تریکل مارو یار، تریکل موسیقی 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 چلے ہی پیچھے اور تو لائیو ہے جا تو سب سے اٹھا پاؤں یا نہ پاؤں لائیو تے چلا ہاں چلے ہی بیٹھے ہیں یادے وہ لگ جلائی بھی نہ چلا ہوں کیوں ای میری پرسنل لائیو کرنی دیتا ہے میری پرسنل لائیو جو انٹرفیئر کرے ٹھیک ہے نا تو لائیو جس میچ لائیو بیٹھے تو اپنا میچ لائیو جلائی ایگال کرے تو مینا گھرہ لکرے میری سیردے پی ایگال کرے تو میری اولاد ہے تو میں کوئی گال نہ کر مجھولے مالکم این سلام تھی گیا ساجد محمد کمال موقتا سوری تھی گئے نہیں سوری تھی انہیں سوری تھی گال کیا نہیں صاحب زائرہ سائی تلائف تھی ہے بیٹھے سے انہیں سارے میرا حق بڑھ دے کہ میں درودہ حکم رانی درانہ درانہ تو میں رشتہ دار ہی نہ دے نہیں میری کوئی جان پہچانے ہر کوئی میچ واستے ہیں دے لائٹ آئیم پاس واستے ہیں دے کوئی روزی واستے ہیں دے ہر کہیں دے آپری پرسنل زندگی ہے ساری جاتا جی اوکے کٹا ہوا انتہاری پاس تو کوئی سپورٹ آلے کیا نہیں بیٹھا کمز کا مو بندے میں گھٹا ادھا گھٹا بانی چلو کوئی سپورٹ ہرتے ہیں میں ہوا سپورٹ بiateی کریں میں افطلا بے بنا پراز کوتا ہوا علیکم рассلام کیسی ہمین ٻھیکم پراز کٹ کٹ کٹھ کٹکٹ جنگے بندین البیچ لینے ہوں تو باز بلا میں باز بند کر رہی سا لائک حق نواز لگاری ویلکم تھی گیا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہاں چی سال رہے ہیں پتہ کونی بائے ہیں جن میں بجنہا میں چی سال اس میں یوٹیوب میں حیرت کی تھی میں ٹک ٹوک میں نہیں لائک باندھی اتنا میں کو پتہ نہیں لگتا میرا یوٹیوب چینل اگر دو میرا ادٹھی ہو دی دا اور ہوں یوٹیوب دی چینل دو میں اپنی بال بھی پالینا الحمدللہ میں میں اپنی ٹوٹل گار دی دودھران کی تھی اور گھار بھی بڑھوائے میں یوٹیوب دی پر آئے ہیں میں کوئی یوٹیوب دیار چیز دا پتہ ہیں میں کوئی ٹک ٹوک دی پالیسی دی اپنی چیزیں ننیت پر تالگ دا